بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں گیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو بات سانی آپ کو مل سکیں اور اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو الحمدللہ پوری کوشش کی جائے گی آپ کی بھرپور مدد کی جائے آپ اس کے لئے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آج کی سب سے پیاری حدیث کی طرف چلتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بلال جہنم کی آگ کو یا جہنم کی آگ تم کو نہ بجا پائے گی مگر دکھ اور تکلیف دوزخ کا کم سے کم اور چھوٹے درجے کا عذاب یہ ہے کہ اگر کسی کو جہنم کی جوتی پہنا دی جائے تو اس کی تپش سے یا اس آگ کی حرارت سے اس کا مغز جو دماغ میں ہوتا ہے اس طرح ابلے گا جیسے ہنڈیاں میں چاول ابلتے ہیں اللہ پاک ہمیں اور ہمارے بچوں کو جہنم کی آگ سے دور رکھے اور پنہ مانگنا چاہئے جہنم کی آگ سے ایک بات یاد رکھیں کہ جو بھی آپ گناہ کرتے ہیں یا جو بھی آپ اچھائی اور برائی کرتے ہیں اس کا جو صلح ہے وہ تو اللہ کی ذات نے دینا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرے اور میرے رب کا جو معاملہ ہے میرا رب جانے اور میں جانوں لیکن یہ ہے کہ جب کوئی نیکی کی بات کوئی کہا رہا ہو تو بوری کوشش کیا کریں اس کو پھلانے کی تاکہ آپ کو بھی اس کا سواب ملتا رہے تو بوری مجھے امیر ہوتی ہے کہ آپ میرے بہن بھائی جو ہیں اس کو ضرور پھیلائیں گے یا آپ ہماری مدد کریں گے ان ویڈیوں کو شیئر کرنے کی تاکہ اور ان کے بھی مدد اور بھلا ہو سکیں عشاء کی نماز کے بعد آپ کو دو رکعت نمازِ جو ہے سلواتِ حاجات پڑھنی ہے سب سے پہلے یہ ایک ایسا وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ دل میں محبت اور چاہت کو آگ کی طرح تپش دے گا جو بھی عمل میں بتاؤں گی اس سے بڑا عمل میرے پاس نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے ایسا نیاب ہے کہ آپ کی سوچ ہے اب آپ نے یہ عمل تین دن میں پورا کرنا ہے تین دن میں یہ عمل پورا کرنا ہے آپ یقین مانیں ذکر ہے آگ کا اور یہ ہے جسے کہتے ہیں ہم جلالی اور جمالی تو یہ جلالی جو ہے ذکر آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں اتنی آپ کے جو پیارے ہوں گے جو آپ سے دور گئے ہوں گے یا وہ آپ کو پھوچھتے نہیں ہوں گے یا آپ کو وہ تکلیف ہنچاتے ہوں گے یا ایسا آپ لگا رہے ہیں کہ وہ آپ کو مطلب ہے کہ آپ ان سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن وہ آپ سے دور ہیں یا وہ آپ سے آپ کی بات ہی نہیں سننا چاہتے لفظ ہے یا لطیف ہو ٹھیک ہے پہلے آپ نے نماز دو نفل آپ نے پڑھنی ہے عشاء کی نماز کے بعد فجر کی نماز سے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں تحجب میں پڑھ سکتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد ہی پڑھ سکتے ہیں آپ نے گیارہ سو مرتبہ آپ نے تین دن یہ عمل کرنا ہے گیارہ سو مرتبہ اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شیف کے ساتھ آپ نے یہ پڑھنا ہے ایک بات یاد رکھیں تصویر آپ کے پاس اگر ہے تو ابھی تصویر کا استعمال نہ کریں اگر آپ کے پاس مطلب کہ اگر آپ نے اپنے پیاروں کو جنہیں آپ بلانا چاہتے ہیں انہیں دیکھا ہوا ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ جنہیں آپ نے دیکھا ہے وہ آپ کے پاس حاضر ہو جائے دن دن میں حاضر ہو جائیں یہ تین دن وظیفہ کریں تو اکل رب مصبوط رکھیں وظیفہ اتنا عالی طریقے سے کریں باوضوع ہو کے خوشبو لگا کے بیچ وظیفے میں کبھی بھی نہ بات کیا کریں بیچ وظیفے میں کوئی ایسا فہش گانا یا کوئی ایسی موویز یا اس طرح کی چیزیں آپ نہ دیکھا کریں یعنی کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں وظیفہ بھی کر رہے ہوتے ہیں ذکر و ذکرات بھی کر رہا سامنٹی بھی لگا ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ سب غلط ہے اس وظیفوں کا کیا فائدہ جن کا اثر نہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے دروشی پیسان اب آخر میں آپ نے دعا مانگنی ہے وظیفہ آپ نے شروع کرنا ہے پیر منگل بودھ جمعہ ہفتہ اتوار یہ تین تین دن میں نے بتا دیئے ہیں ان دنوں میں ہی آپ شروع کریں گے جمعہ کو کر سکتے ہیں اور پیر کو پہلا دن جو ہے اس کا شروع کر سکتے ہیں بعد میں دعا مانگے آپ اپنے مقصد کے لئے جب آپ جو ہے سلوات حاجات پڑھ لیں تو پھر آپ دعا کریں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ وہ وظیفہ ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنے بیوی سے ناراض ہے وہ اس کے لئے کر سکتے ہیں آپ کے دور جو پیارے آپ سے دور چلے گی ان کے لئے بھی آپ کر سکتے ہیں جن بیٹیوں کا رشتہ نہیں ہو رہے جن بھائیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے لئے کر سکتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اچھا رشتہ ہو جائے وہ اپنے لئے کر سکتے ہیں وہ خود یہ وظیفہ لا جواب ہے وہ خود سے مسائل کے لئے یہ وظیفہ کیا جاتا ہے لیکن طریقے سے کریں وظیفے تب ہی اثر کرتے ہیں جب ان کو ان کے طریقے سے کیا جائے اب میری بات سنیں کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مسائل دیتی ہوں کہ جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہمارے مدارس میں اثر اور مغریب دوران بچوں کو قرآن پاک نہیں پڑھایا جاتا یا ان کو سکون دیا جاتا یا وہ سو جائیں یا پھر تھوڑا سا وہ کھیلیں اب اس کا یہ کیا ہے طلق کہ اس دوران بچے کا ذہن اتنا مطلب کے کمزور ہوتا ہے تو یہ کچھ ایسا وقت ہوتا ہے اس میں جب بھی ہم بچے کو یاد کرواتے ہیں سبق یا کوئی چیز وہ اس کو یاد نہیں ہو سکتی صرف یہ فرق ہے اسی طرح وضائف ہوتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال لکھے گا دوہوں میں یاد رکھے گا اگر وظیفے کی سمجھ آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اگر کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں یا سخرا کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آنکر کمٹس کر سکتے ہیں اجازتیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ